موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہ فصد این ایکس کچن میں آپ کو کہیں گے خوشام دیت اور آج جو آپ کے لئے ہم ریسپی لائے ہیں فرائنگ ریسپی ہے لیکن اس کو ہم ڈیپ فرائر میں فرائر بھی کریں گے اور ایر فرائر میں بھی اس کو فرائر کریں گے کیونکہ بہت سائے لوگ جو ہیل کانچس ہیں اوئل نہیں کھانا چاہتے ان کے لئے بیسٹ آپشن ہے ایر فرائر کا تو یہاں پر آج کی جو ہماری ریسپی ہے ہم بنا رہے ہیں چکن ویجیٹیبل رول سپرنگ رول بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ ایک نظر دیکھ لیجئے اور اس کے بعد اس کی تیاری شروع کرتے ہیں پین میں ہم لیں گے آئل اور آئل جو ہے بہت تھوڑا سا لینا ہے تقریباً ایک سے دو کھانے کے چمچ اور ساتھ ہی اس آئل میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے چکن اچھا آپ نے دیکھا تمام چیزیں جو ہے وہ ہم نے لمبائی میں کٹ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کو چاپ کر لیا ہے اب سب سے پہلے میں اس میں شامل کر رہا ہوں چکن تاکہ چکن کو ہم تھوڑا سا ساتھ کریں گے اور اس کے بعد تمام ویجیٹیبلز دل جائیں گی چکن کو ہم نے یہ دیکھیں ساتھ کر لیا اور اب بار یہ اس میں تمام لوازمار ڈالنے کی اور فریم کو میں تھوڑا سا سلو کر رہا ہوں اچھا اب اس میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے سرکا سرکے کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں چلی سوس چلی سوس کے ساتھ ہم یوز کریں گے سویا سوس سویا سوس کے ساتھ ہی کالی مرچ اس کے بعد نمک نمک کے بعد ہم یوز کر رہے ہیں اس میں چکن پاوڈر تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ڈال دیں گے اس میں ہم باری باری تمام اپنی ویجیٹیبلز جس میں سب سے پہلے میں شامل کر رہا ہوں گاجر گاجر کے بعد شمڑا مرچ ہری پیاس اور بند گو بھی اچھے سے ٹاوس کر لیجئے ٹھیک ہے ہمارے پاس چکن ویجیٹیبل رول کی فلنگ تیار ہے اور اس کو اب ہم فل کریں گے فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے بس اس سے زیادہ نہیں پکانا کیونکہ زیادہ پکائیں گے تو آپ کی جو ویجیٹیبل ہے وہ سوگی ہو جائیں گی سوفٹ ہو جائیں گی اور اس کو ہم نے سوفٹ نہیں کرنا اور اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پر میرے پاس موجود ہے رول کی پٹی ٹھیک ہے اور اس سے ہم منائیں گے رول اس کے بعد ہم نے اس کو فلنگ رکھی فلنگ کے بعد رول کا طریقے کار آپ جانتے ہیں سائٹس پر سے ہم نے اس کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے دونوں جانب سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے دونوں جانب سے اس کو سائٹس میں سے لک کیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سائٹس لک کی اس کے بعد اب یہاں پر اس کو ہم نے لگانا ہے انڈا ٹھیک ہے انڈا لگا لیجئے یا آٹے کی لہی جو بناتے ہیں وہ لگانا چاہیں وہ لگا لیجئے انڈے سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لک اچھا ہو جاتا ہے اور ساف ستھرا آپ کا کام ہو جاتا ہے میسی نہیں ہوتا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے انڈا چھے سے لگایا اور اب اس کو ہم لک کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو کر دیا لک یہ ہمارے پاس رول ہو گیا تیار اسی طرح ہم سارے رول آپ کے لئے تیار کرتے ہیں چکن ویجیٹیبل رول ہمارے پاس تیار ہیں اور اب ہم اس کو ڈیپ فرائر میں بھی آئل کبرش کر دیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس میں رکھیں گے اپنے جو رول ہیں ہمارے پاس ان کو اٹھا کے بس ہم نے اس میں رکھنا ہے یہ دیکھیں اور بیترین سے ہمارے پاس رول جو ہیں وہ فرائے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے رول رکھے اور اب اس کو ہم کر دیں گے close اور اب اس کو ہم time دے دیں گے تقریبا 10 minutes اور یہاں سے اوپر temperature میں set کروں تقریبا 160 کے قریب اور اس میں بڑا اچھا سا color بھی آ جائے گا اور ہمارے پاس تقریبا 10 to 12 minutes میں ہمارے پاس رول تیار ہو جائیں گے اور اب باری ہے deep fryer میں رول کو فرائے کرنے کے لئے آئل ہم نے گرم کر لیا ہے deep fryer میں on کر دیا تھا اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ رول اور make sure کیجئے گا کہ بہت زیادہ آئل آپ کا گرم نہیں ہو کیونکہ اگر زیادہ نہیں لگتے تو آپ دیکھ رہے اتنے گرم آئل میں like middle ایک آپ نے آئل کا temperature رکھنا چاہیے اس کے بعد اب اس کو ہم بند کر دیں گے اور اس کو done ہو دیں گے air fryer کے بھی رول ہمارے پاس تیار ہیں اور deep fryer کے رول ہم پہلے نکال لیتے ہیں یہ دیکھئے ویٹرین سے ہمارے پاس رول تیار ہو چکے ہیں یہ آگئے ہمارے پاس deep fryer جو ہم نے fryer میں کیے ہیں اور اب بار یہ air fryer کی اور واو یہ دیکھئے بیترین سے ہمارے پاس رول تیار ہیں اچھا اب اگر آپ کو تھوڑا سا اس کو color دینا ہے مزید اچھا تو آپ اس پہ ہلکا سا کیا کر سکتے ہیں یہ oil کا دیکھئے اس پہ ہلکا سمجھ کیا اور آپ دیکھ رہے ہمارے رول کی shine بہت اچھی سی آگئی یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس air fryer والے تیار ہیں اس کو میں یہاں رکھتا ہوں تو ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ تیار ہے اس کے two way آپ نے آپ بتا دی ہیں deep fryer میں کیس طرح سے fry ہو کے کیا shape آ رہی ہے اس کی کیا شکل آ رہی اور air fryer میں اس کی کیا look کیا شکل آ رہی ہے air fryer میں جو بھی چیز آپ fry کرتے ہیں لائٹ رہتی ہیں کیونکہ اس میں آئل کا استعمال نہیں ہے ہلکا سا آئل کا استعمال ہم نے کیا تقریبا ایک چائے کی چمچ جتنا صرف کلررنگ کے لئے اور کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بنائیے انجوائے کیجئے اپنی ہیلتھ کا خیال ہر کام اب بسان ہے این ایک سے